بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیوپیتک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالاتِ ہومیوپیتھی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لئے بہترین ہومیوپیتک کمبینیشنز آج جس مرس کے لئے میں اپنا کمبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے جو انڈس یرخان یا پیلیا اس مرس کو پیلیا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں آنکھیں مریض کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جل پیلی ہو جاتی ہے اور مرس میبرینز پیلی ہو جاتی ہیں اس کے پیلے ہونے کی وجہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو بلی روبین کہتے ہیں بلی روبین کیا ہوتا ہے یہ پون کے سکھ جسی میں جو ہمارے پورے جسم میں آکسیجن لے کے جاتے ہیں اور کائر بند آئی اکسرڈ واپس لے کے آتے ہیں ان کی ایک لائف ہوتی ہے نووے سے ایک سو بیس دن کی ان کی لائف ہوتی ہے جب یہ اپنی لائف کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ٹوٹ جاتے ہیں تلے میں جا کر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور قتم ہو جاتے ہیں یہ مر جاتے ہیں اس کے بعد جو ان کا ہموگلوبین میں جو آئرن ہوتا ہے وہ جگر میں واپس آتا ہے یہاں پر ایک کیمیکل پروسس کے ذریعے اس کو دوبارہ خابل استعمال بنایا جاتا ہے اور جو ویسٹ مادہ بنتا ہے وہ بلیروبین ہوتا ہے یہ یلو کلر کا مادہ ہوتا ہے یہ پت کے ذریعے خارج ہوتا ہے جگر سے ڈائریکٹ پتے میں آتا ہے پتے سے آنٹوں میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ پوٹی کے ذریعے اسٹول کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور اسی یلو کلر کی وجہ سے جو اسٹول کا کلر ہوتا ہے وہ پیلا یا بھورا ہوتا ہے دوستو یہ ارقان جو ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ ارقان ہوتا ہے جس میں جگر خراب نہیں ہوتا ہے بلکہ خون خراب ہو جاتا ہے خون کے جو اجزہ ہوتے ہیں جو سرک ریڈ ریڈ بی سیز ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ کارپلز جو جسی میں ہوتے ہیں یہ پیدائشی طور پر خون میں صحیح بنتے ہی نہیں ہیں صحیح شکل کے نہیں بنتے ہیں اس لئے وہ بہت جدی اپنی لائف پوری نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے بہت پہلے وہ مر جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آر بی سیز مر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ بلیو ریبن بن رہا ہوتا ہے جگر اس کو پوری طریقہ سے کنٹرول پوری طرح بھیج نہیں سکتا آنٹوں میں تو یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے آنکھوں کا جلد کا اور نیوکس ممبرینز کا کلر پیلا ہو جاتا ہے یہ پری ہیپیٹک جوینڈس کہلاتا ہے اس میں نہ جگر خراب ہوتا ہے نہ کوئی اور رکاوٹ پڑتی ہے بلکہ خون کے سروج جسی میں اپنی شکل صحیح نہیں بنا پاتے ہیں اور اس لئے وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے مریض یہ ہیمولیٹک اینیمیا کہلاتا ہے دوسرا ہوتا ہے جس میں جگر خراب ہو جاتا ہے جگر کی سوزش کے وجہ سے جگر کی انفلمیشن کے وجہ سے اور وہ ہوتا ہے وائرس کی وجہ سے اس کو ہیپیٹائٹس بھی کہتے ہیں یہ کئی قسم کے جراسیم جس میں ہپا یہ ای ٹائپ بی ٹائپ سی ٹائپ ڈی ٹائپ اور ای ٹائپ جراسیم ہوتے ہیں جو وائرس ہوتے ہیں یہ جسمیں داخل ہوتے ہیں اور جگر کے کام کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جو بلوربن جو آئرن وہاں سے کلی سے بن کے جگر میں آ رہا تھا وہاں پر وہ اس کو جو بلوربن بنتا ہے اس کو جگر کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگا سکتا اور وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں پورا جسم پیلا پڑتا ہے آنکھیں پیلے ہو جاتی ہیں بہت سارے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں اس کو جوائن ڈسٹ کہتے ہیں اس میں جو ای ٹائپ وائرس ہوتا ہے یا بی ٹائپ جو ای ٹائپ وائرس اور ای ٹائپ وائرس ہے یہ پانی میں کھانے پانی میں حل ہو کر یہ جسم میں پہنچ جاتا ہے نتیجے میں ای ٹائپ یا ای ٹائپ جنڈس ہو جاتا ہے یہ بہت آسانی سے کیور ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اگر صحیح طریقے سے پریس کیا جائے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو بغیر دوا کے بھی یہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن جو بی ٹائپ وائرس ہوتا ہے سی وائرس ہوتا ہے ہپیٹائٹس بی ہپیٹائٹس سی اور ہپیٹائٹس بی ہوتا ہے یہ اتنی آسانی سے صحیح نہیں ہوتا ہے یہ بھی خابر علاج ہے ایک زمانہ تھا کچھ چند سالوں پہلے تک بی ہپیٹائٹس بی کا کوئی علاج نہیں تھا لیکن اب اس کا بھی علاج ہو گیا ہپیٹائٹس سی کا تو کافی پہلے علاج دریافت ہو گیا تھا یہ دونوں طرح کے جو ہپیٹائٹس سے یہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کافی دنوں تک دوا استعمال کرنے پڑتی ہے اور ہپیٹائٹس اے اور ای جو ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ بہت جلدی صحیح ہو جاتا ہے لیکن ان ہپیٹائٹس کو بھی اگر صحیح طریقہ سے احتیاط نہ کی جائے تو یہ بھی بہت نقصان دے ہو سکتے ہیں یہ تھا دوسری طرح کا یرخان جس میں جگر متاثر ہو جاتا ہے ایک اور طرح کا یرخان ہوتا ہے جس میں نہ تو بلڈ خراب ہوا ہوتا ہے نہ جگر خراب ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یرخان ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے ابسٹیکشن کی وجہ سے جو جگر سے نالی پتے میں اور پتے سے آنسوں میں پہنچاتی ہے بائل کو اگر اس میں کوئی بلاکیج ہو جائے تو بلی ریبن جو ہوتا ہے بلی ریبن وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آنسوں میں اور پوٹی میں ہوتا ہوئے چلا جائے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے خون میں شامل ہونے کی وجہ سے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں چہرہ پیلی ہو جاتا ہے میوکس ممبرینز پیلی ہو جاتی ہیں اس کی ایک خاص علامت ہے کہ یہ مستخل بڑھتا رہتا ہے جیسے دوسرے ہیپیٹائٹس ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ مستخل طور پر بڑھتا رہتا ہے اور بہت زیادہ ڈارک یلو کر دیتا ہے آنکھوں کو موکس ممبرینز کو اور بعض دفعہ اورنج کلر تک ڈارک کر دیتا ہے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ تین طرح کی ہو گئے ہیں ہیپیٹائٹس اس میں جو رکاوٹ پڑتی ہے اس کی وجہ یا تو لبلبلے کا کینسر ہوتا ہے یا پتے کی نالی یا جگر سے پتے میں جو نالی آ رہی ہے اس کا کینسر ہوتا ہے یا پھر کوئی پتری ہوتی ہے جو پتے کی پتری وہ نالی میں آ کر پھت جاتی ہے اور اس کو بلک کر دیتی ہے نتیجے میں بائل آنٹوں کے ذریعے پوٹی کے ذریعے خارج نہیں ہوتا بلکہ خون ہی میں شامل ہو جاتا ہے دوستو یہ جو کینسر سے آپ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ ناقابل علاج ہے یہ بالکل خابل علاج ہے اور اگر وقت کے اوپر تشخیص کر لی جائے تو بہت آسانی سے اس کو معمولی آپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جا سکتا ہے اور مریض صحت یاب جاتا ہے کینسر اس وقت ناقابل علاج ہوتا ہے جب وہ آخری سٹیج میں داخل ہو چکا ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی سیچویشن نظر آئے جہاں پر پی دیا مستقل بڑھ رہا ہے تو فوری طور پر اس کو کسی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے مختلف ٹیسٹ کر کے جتنا جلدی ہو سکے یہ ڈائیگونوز کر لیا جائے کہ یہ آپسٹیکشن کس وجہ سے ہے اور پھر اس کے لحاظ سے اس کا علاج کر دیا جائے میں جو آج اپنے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہپیٹیٹس اے اور ہپیٹیٹس ای کا علاج ہے ہپیٹیٹس بی اور سی کے لیے جو مرویجہ طریقہ ہے جو ایلو پہ دیکھ طریقہ علاج ہے اس سے علاج کرا دینا چاہیے اسی طرح اگر یہ جو تیسری طرح کا جو میں نے بتایا جس میں آپسٹیکشن کی وجہ سے یرکان ہوا ہے اس کو بھی ڈائیگونوز کر کے فوری طور پر اس کا علاج کروا لینا چاہیے اب ہم بتاتے ہیں کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں اس سے پہلے اگر دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلے مرتبہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کر لیجے سبسکرائب کر لیجے اور بیلا آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بہت انفارمیٹیو ہے اس کو آپ آپ آخر تک دیکھ لیجے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور کسی موقع کے اوپر آپ کسی ایسے مریض کو دیکھ کر فورت طور پر ان کو اس کی جان بچانے کے لیے کوئی خدم اٹھا سکیں گے دوستو دیکھتے ہیں کہ اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے سیمٹمز تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس کی پیلی ہو جاتی ہیں جلد پیلی ہو جاتی ہے اور اس کی میوکس میمبرینس یلو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مریض کو بخار آنے لگتا ہے سردی لگتی ہے اور پیٹ میں دائیں جانے پسنیوں کے نیچے ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگتا ہے یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی کینسر کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ہوا ہے اور بہت تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی پین نہیں ہوتا ہے یہ ایک قاس علامت ہے اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس میں کچھ فلو لائک سیمٹمز بھی پیدا ہو جاتے ہیں جلت کے کلر تبدیل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو یورین ہوتا ہے وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے ڈارک کلر کا یورین آنے لگتا ہے کیونکہ جو خون میں شامل ہوتا ہے اس کو گردے چھان کر باہر نکالتے ہیں تو جو پیت جو بلو لیبن جو ہے پوٹی کے ذریعے خاری نہیں ہونا تھا وہ خون میں شامل ہو گیا ہے اور اس کو گردے چھان کر نکالتے ہیں تو یہ یورین بہت ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پوٹی ہوتی ہے وہ مٹی کے رنگ کی ہو جاتی ہے مٹی آلے رنگ کی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اب پیت یا بلو لیبن جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ مریض کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے بھوک ماری جاتی ہے کھانا نہیں کھائے جاتا ہے اس لئے اس کا وزن بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اس کو مطلی اور الٹی کی بھی شکایت ہو جاتی ہے یہ تھی ہیپیٹائٹس کی علامات اب پتہ کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات میں سب سے اہم بجات ہوتی ہے انفیکشن وائرس اے وائرس یعنی ہیپیٹائٹس اے ہیپیٹائٹس بی سی ڈی اور ای ہوتی ہیں اس طرح کے وائرس جسمیں داخل ہوتے ہیں اور اس طرح کا یرخان پیدا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ملیریہ اور ڈینگی کی وجہ سے بھی ہیپیٹائٹس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپسٹرکشن کی وجہ سے بھی جو رکاوٹ پڑ جاتی ہے جو بلاکیج ہوتی ہے نالیوں کی نالی کی جو جگر سے جو پتے کی نالی آ رہی ہے اس میں جو رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جونڈس ہو جاتا ہے بہت سی دمائیں ایسی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر بھی جونڈس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ شراب پیتے ہیں بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے بھی جونڈس ہو جاتا ہے سیروسس کی وجہ سے بھی جونڈس ہو جاتا ہے اور ایک چیز اور میں پہلے بتا چکا ہوں ہیمولائٹک انیمیا ہوتا ہے اس میں بھی پی لیا ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مرس کا علاج کیا ہے دوستو یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں وہ ہیپٹائٹس اے اور ہیپٹائٹس ای کا ہے اس میں ہم چار دمائیں استعمال کرتے ہیں چار دمائوں کا ایک کمبینیشن ہے جس کو ہم ٹیبلٹ فارم میں بنا کر یا گلوویلز کے فارم میں بنا کر مریض کو دیتے ہیں اس میں چار دمائیں ہم لیتے ہیں پہلی دوا ہے جو تمام لوگ استعمال کرتے ہیں جس کا بہت اچھا اثر ہے اور جگر کے لیے ایک بہترین دوا ہے جگر کے لیے ایک نعمت ہے جگر کے ہر طرح کے مرض کو یہ کنٹرول کر لیتی ہے یہ ہے چیلیڈونیم چیلیڈونیم کو ہم تھرٹی پوٹنسی میں لیتے ہیں دوسری دوا ہوتی ہے یا نس کو ہم لیتے ہیں تھرٹی پوٹنسی میں یہ بھی جگر کی بہترین دوا ہے یہ دونوں دواوں کو ہمیشہ میں ملا کر ہی استعمال کرتا ہوں یہ دونوں استعمال کرتا ہوں جہاں پہ بھی جگر کا کوئی مسئلہ آتا ہے یہ دو دوایں لازمی دی جاتی ہیں تیسری دوا جو اس میں دی جاتی ہے وہ ہے چائنہ چائنہ تھرٹی پوٹنسی میں لیتے ہیں لائکوپوڈیم لائکوپوڈیم جو رائٹ سائیڈ پہ پین وغیرہ ہو رہا ہو اس کو کنٹرول کر لیتی ہے اور جوینڈس کو قتم کرنے میں بھرپور کردار آدھا کرتی ہے یہ چاروں دوائیں ہم دیتے ہیں اس کو ایک ٹین ایمل کی ششی میں ڈسکٹ سے گلوگیز بھر لیتے ہیں اور آٹھ ہٹ ڈروپ ان چاروں دوائوں کے اس میں ٹپکا دیتے ہیں اور ہلا کر اس کو رکھ لیتے ہیں یہ جگر کے لیے جوینڈس کے لیے ایک بہترین دوائے ہیں اس کے اگر ایک گرین کی گلیاں ہم نے لی ہیں تو اس کے تین تین گلیاں صبح دوپہر شام رات چار مرتبہ مریض کو چوسنے کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ لو پوٹنسی کی بھی دو دوائیں ہیں جو ہم پانی میں خطرے ٹپکا کر گینے کے لیے دیتے ہیں اس میں بھی پہلی دوائے وہی ہے چیلی ڈونیم 3 ایکس چیلی ڈونیم کو 3 ایکس ملیتے ہیں اور کارڈوس میریانس کو بھی 3 ایکس ملیتے ہیں ان دونوں دوائوں کو ایکویل کانٹیٹی میں ملا لیتے ہیں اور دس جھٹکے دے کر ریپوٹنٹائز کر لیتے ہیں اب اس کے پانچ پانچ خطرے صبح دوپہر شام رات چار مرتبہ پینے کے لیے دیتے ہیں یہ تھا اس کا میڈیسن سے علاج لیکن میڈیسن کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بہت سب ضرورت ہوتی ہے اس مرض سے نجات پانے کیلئے سب سے پہلے جگر کو آرام دینا ضروری ہے جگر کو آرام کیسے دیں جگر کام کیا کر رہا ہے جس سے اس کو روک لیں تو اس کو آرام مل جائے گا دوستو جگر بہت اہم کام کرتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے لیکن جو دو بڑے بڑے کام ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کو وہ انرجی پروائیٹ کرتا ہے آپ کے جسم کو وہ انرجی پروائیٹ کرتا ہے اگر ہم انرجی کہیں اور باہر سے پروائیٹ کر دیں تو جگر کو آرام مل جائے گا یا ہم ایسا کام ہی نہ کریں جس میں انرجی کے ضرورت ہو تو جگر کو آرام مل جائے گا تو یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو بیڈریس ضروری ہے آرام سے لیٹے رہیں اور بیڈریس پر پڑے رہیں یہ نہیں ہے کہ بیڈریس پر لیٹے ہوئے تو آپ فون پر باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کچھ نہیں بلوں خاموش سے سے ہاتھ پہ ڈھیلے چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اس سے آپ کو انرجی کے ریکوائرمنٹ بہت کم ہو جائے گی تو جگر کے اوپر سے لوڈ کم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہلے جولے بغیر بھی کام کر رہے ہیں دل چل رہا ہے دماغ چل رہا ہے آنکھیں ہیں آتے ہیں میدہ ہے ان سب کو بھی انرجی کے ضرورت ہوتی ہے وہ تو پروائٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے اگر تھوڑا تھوڑا گلوکوس پانی میں ملا کر پیتے رہیں مستقل پانی میں گلوکوس ملا کر پیتے رہیں تو جو دیگر انرجی کے ضرورت ہے وہ گلوکوس سے پوری ہو جائے گی تو اس طرح جگر کو اور آرام مل جائے گا اور اس مرد سے نجات پانی میں آسانی ہو جائے گی دوسرا کام جگر یہ کرتا ہے کہ حازمے میں مدد دیتا ہے اس کا جو پت آتی ہے پتے سے جو رس نکل کے آتوں میں آتا ہے وہ چکنائی کو حضم کرنے میں لازمی ہوتا ہے یعنی چکنائی ضرور نہیں کہ آپ نے کوئی بہت ہی چکنی چیز کھائی ہو اگر آپ ڈائریک بڑا گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ریشے ریشے میں بھی چکنائی ہوتی ہے آپ سالن میں جو تیل استعمال کرنے ہیں اس میں چکنائی ہوتی ہے اور بہت سارے قسم کے چکنائی ہوتی ہیں جس کو حضم کرنے کے ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ چکنائی استعمال کرنا چھوڑ دیں تو جگر کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ بائل سپلائی کرے تاکہ وہ جگر کو تاکہ وہ چکنائی کو حضم کر سکے تو جو انڈیس میں سب سے پہلے چکنائی بند کر دیتے ہیں ابلاؤوا کھائیں پھل استعمال کریں زیادہ سے زیادہ پھل استعمال کریں جوسز استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ آرام کریں یہ اس مرس سے نجات پانے کا بہت اچھا طریقہ ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجے اور اپنے دوست حباب کے ساتھ شیئر کر لیجے دوستو یہ جتنے کمبینیشنز میں بتاتا ہوں یہ پورے پاکستان میں میں اپنے مریضوں کو بھیجتا رہتا ہوں اگر آپ کسی مرس کے سلسلے مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن مجھ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ واتسپ کے ذریعے رابطہ خائم کر سکتے ہیں میں پورے پاکستان میں اپنی دواؤں کو اپنے مریضوں کو تشخیص بھی کرتا ہوں تجویز بھی کرتا ہوں اور دوائیں بھی ٹی سی ایس کے ذریعے پھیج دیتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے آخر تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح تندرستی و درازی منتعہ فرمائے حادثات آفات بلائیات اور موزی امراض سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی پریشانی اس سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین